السلام الرحیم آج ہم کلاس دو میں حفظ قرآن آیت الکرسی بچو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے نیکسٹ آپ دیکھیں کلماتے تیبات یعنی پاک کلمیں کلمہ دیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ شہادت ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولا ولا قوت اللہ باللہ ترجمہ پاک ہے وہ اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے جو بلانشان اور عظمت والا ہے لائق قابل مابود جس کی عبادت کی جائے توفیق اللہ کی طرف سے ہدایت عظمت بڑھائی مشک آپ اس میں دیکھیں بچو مختصر جواب دیں کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو کلمہ شہادت میں کس بات کی گواہی دی گئی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلمہ تمجید میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی ہے اس کا انصر دیکھیں پاک ہے وہ اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں گناہوں سے پچھنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہیں جو بلند شان اور عظمت والا ہے مدجز الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں اکیلا رسول معبود شریک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سرگرمی نمبر ایک دیکھیں کالم علیف کو کالم بے کے ساتھ ملائیں کالم علیف کالم بے کلمہ دیبر اول کلمہ شہادت دو کلمہ تمجید سون سرگرمی نمبر دو بچو یہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو خوشخط نکل کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح آپ نے پیارا پیارا نیچے لکھنا ہے اسی طرح آپ نے دوسرا کلمہ لکھنا ہے اور پھر تیستا کلمہ لکھنا ہے یہ تمام کام آپ نے اپنی بک اور کوپی کے اوپر فل کرنا ہے اللہ حافظ مجھے 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 م